بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ شارٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں صرف ہم دو موونگ ایوری یوز کر رہے ہوں گے ابھی ہم آپ کو آگے ہفتے تک تقریباً یہ سٹریٹیجیز میں آپ کو دیتا رہوں گا تاکہ آپ لوگ کسی سے سٹریٹیجی نہ مانگیں آپ کو سب کو یہیں سے مل جائیں اور اس کے بیچ میں سے آپ اپنے پسند کی ایک چیز رکھ لیں اور اس کو لے کر آگے لائف میں چلیں تو ابھی کل کی جو موونگ ایوریج تھی میری جو اپنی تھی وہ تھی پانچ اور بارہ کی آج کی موونگ ایوریج میں ہم تین موونگ ایوریج یوز کریں گے لیکن کل کی ایکسپونینشل تھیم آج ہم سیمپل یوز کریں گے سیمپل موونگ ایوریج یوز کریں گے سیمپل لگانے کا طریقہ بالکل وہی ہے آپ کے سامنے یہاں پر میں لگا بھی دیتا ہوں اس کا کہ جہاں سے آپ موونگ ایوریج سلک کریں گے اور وہاں سے آپشن میں آپ کو سمپل اور ٹائپ سے اس کے مل جائیں گی کہ کون کون سی ہے آپ نے اس کو سمپل لگا دینا ہے تو ایک ہم لگا رہے ہیں پانچ کی سمپل ایسا میں سمپل موونگ ایوریج کو ہم ایسا میں کہتے ہیں پانچ ایسا میں اس کے بعد ہم لگا رہے ہیں آٹھ ایسا میں اس کے بعد ہم لگا رہے ہیں تیرہ ایسا میں کل پانچ اور بارہ کی تھی آج پانچ آٹھ اور تیرہ یہ تین موونگ ایوریج کو لے کر چلیں گے اور یہ تینوں موونگ ایوریج سیمپل ہوں گی اس ایم اے سیمپل موونگ ایوریج تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کا سیکونس موونگ ایوریج کا یہ بنے گا کہ چھوٹی سب سے اوپر پھر اس سے نیچے درمیانی پھر اس سے نیچے آپ کی سب سے بڑی والی یعنی کہ پانچ آٹھ اور تیرہ موونگ ایوریج آپ اس سیکونس میں آ جائیں گی تو وہاں سے آپ کا بائنگ ٹرینٹ شروع ہوگا اب اسی چیز کو اگر ہم الٹ کریں گے یعنی کہ ہماری تیرہ موونگ ایوریج جو ہے وہ سب سے اوپر چلے جائے گی اس کے نیچے آپ کی آٹھ اس کے نیچے پانچ آ جائے گی تو وہاں سے جب وہ کراس آور دو چھوٹی موونگ ایوریج سب سے بڑی والی کو کراس آور نیچے کو کریں گی تو وہ آپ کا سیلنگ سیکنٹ جنریٹ ہوگا تو اسی طرح آپ کے سامنے ہے اور اچھا خاصا سیلنگ آپ کو دیتی ہیں یہ جب دونوں بڑی کو کراس کرتی ہیں اوپر کو یا نیچے کو تو بہت اچھے پیپس آپ کو ملتے ہیں جب وہ اس طرح کا کوئی آپ کو کراس آور ملے گا تو اس کو آپ بڑا اچھے طریقے سے اویل کر سکتے ہیں تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے جہاں پر بھی آپ کو یہ سگنل ملے آپ نے اس کے بیچ میں کود جانا ہے اور کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ کا جو ایس ایل ہے وہ سب سے بڑی والی جو موونگ ایوریج جہاں پر وہ آپ کے ایگزیسٹ کر رہی ہوگی اس کے اوپر اس سے تقریباً پانچ پیپ پیچھے کر کے آپ نے ایسا لگا دینا ہے مثال کے طور پر تیرہ موونگ ایوریج جس جگہ پر آپ کی مارکٹ ایگزیکیوشن ہو رہی ہے اس سے جس جگہ پر تیرہ مثال کے طور پر یہاں پر اوپر تیرہ موونگ ایوریج یوں گزر رہی ہے آپ نے یہاں سے سیل لے لی ہے تو آپ نے اس تیرہ موونگ ایوریج سے پانچ پیپ اوپر کا ایسا لگا دینا ہے اور یہی انورس کر دیں جب سیل میں تو آپ نے اس تیرہ موونگ ایوریج سے پانچ پیپ نیچے کا ایسا لگا دینا ہے تاکہ اگر وہ مارکٹ دوبارہ اپنی سب سے بڑی والی موونگ ایوریج کو کراس آور کرتی ہے دوبارہ جا کر تو وہاں پر آپ کا ایسا لگا سکے اور آپ کو نقصان سے بچا سکے تو ایسا لگا دینا ہے ایسا لازمی لگا کریں لیکن ایسا لگانے کے لیے سپورٹ آئے ریزسٹنس سے پانچ پانچ پیپ کا فاصلہ رہا کر لگایا کریں اصل یہ نہ ہو کہ ہر دفعہ مارکٹ سپورٹ کو ٹچ کرتی ہے تو آپ نے سپورٹ کے دو پوائنٹ نیچے اصل رکھا ہو تو وہاں پہ ہر دفعہ آپ کا اصل ہی اٹھواتا جائے تو یہ تولہ خیار رکھیے گا یہ ایک چھوٹی سی سٹیٹیجی تھی چھوٹی سی مطلب کہ کم وقت میں بتائی جانے والی سٹیٹیجی لیکن اس کا جو فارمولا ہے وہ بہت زبردست ہے اور اس میں جب تین مومنگ ایبرجیز یوز ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ زیادہ آئے کہ پاورفل سگنل جنریٹ ہو سکتا ہے وہاں سے تو یہ آپ اپلائی کر کے دیکھیں اگر آپ کو پسند آئے آپ اس کی ہسٹری چیک کریں پیچھے سے جا کر پیرز میں آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو لے کر چل سکتے ہیں اور اس میں مزید آگے پھر آپ پیرابولک کی بھی حلپ لے سکتے ہیں اور نیچے رسائی کی بھی حلپ لے سکتے ہیں وہ پھر آپ کی اپنی مرضی جیسے پانچ اور بارہ کی میں نے لگوائی تھی اسی طرح یہ پانچ آٹھ تیرہ کی لگا کر بھی آپ چاہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑی اچھی سٹیٹیجی ثابت ہوگی اور مزے کی باجی ہے کہ میں آپ کو جو سٹیٹیجیز بتا رہا ہوتا ہوں وہ تمام پیرز کے لیے اور تمام ٹائم فریمز کے لیے بتا رہا ہوتا ہوں وہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ فلانا صرف اسی میں صرف یو ایس ڈی میں یا صرف یورو میں یا صرف جی بی پی میں چلے گا وہ سٹیٹیجیز علیدہ ہوتی ہیں وہ بھی آگئے آپ کو بتاؤں گا لیکن فلال آپ کو میں وہ سٹیٹیجیز بتا رہا ہوں جو یونیورسل سٹیٹیجیز ہیں تو یہ آج کی ویڈیو اتنی ہی شارٹ سی تاکہ آپ لوگوں کا بھی ٹائم بچے اور آپ کو ایک چھارٹ ٹائم میں ایک اچھی چیز مل سکے تو آپ اس سٹیٹیجی کو اپلائی کریں سمری اس کی آپ کو بول دیتا ہوں پاس کی موونگ ایوریج سیمپل موونگ ایوریج آٹھ کی موونگ ایوریج سیمپل اور تیرہ کی موونگ ایوریج سیمپل یہ تینوں لگا لینے یہ کلر کمبینیشن میں جو رکھتا ہوں ان کا میں ان کا کلر کمبینیشن سب سے چھوٹی ریڈ درمیان والی لائٹ گرین اور سب سے بڑی والی ڈارک گرین تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اب یہ کون کونسی ہے اب جس وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے بڑی والی موونگ ایوریج آپ کی بالکل نیچے آ گئی ہے اور اس سے اوپر درمیانی اور اس سے اوپر سب سے چھوٹی والی موونگ ایوریج آپ کو اس طرح کراس آور کے بعد کراس آور سے پہلے نہیں کراس آور کے بعد کیونکہ ٹرینڈنگ میں کراس آور اسی طرح چار رہا ہوتا ہے تو کراس آور کے بعد کی بات کرنا ہوں کراس آور کر کے یعنی کہ چھوٹی اور درمیانی سب سے بڑی والی کو کراس آور کر جائیں جب بھی وہ کراس آور دونوں کر جائیں گی اور ان کا سیکونس اس طرح بن جائے گا کہ پانچ آٹھ تیرہ یا تیرہ آٹھ پانچ اس طرح اگر سیکونس ان کا بن گیا ہے تو اس کے وقت آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ کون سی ٹریٹ آپ نے بائنگ کر رہے ہیں یا سیلنگ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے تصویروں میں آپ کو صحیح واضح ثابت ہو جائے گا کہ وہ بائنگ ہے یا سیلنگ ہے اصل میں مسئلہ یہاں پر اندر کی بات آپ کو یہ بتاؤ کہ میں بتاتا کہ یونیو سیلنگ اور بائنگ کا تاکہ آپ اس کو چارٹ پر لگائیں اور آپ اس کو خود اکس کریں کہ ہاں یا یہاں سے یہ سیلنگ آ رہی ہے اور یہ واقعی تینوں اس طرح اس سیکونس میں آ گئی ہیں اب میں ساری چیزیں آپ کو بتا دوں کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ آپ چارٹ کے اوپر اپلائی کر کے بتایا کریں تو میں نے یہ بولا کہ چارٹ پر اپلائی اس لیے نہیں کرتا کہ تاکہ کچھ کام آپ کے لیے بھی رکھا وہ اس وجہ سے صرف تصویریں لگا دے تو میں ساتھ کہ وہاں سے آپ تصویریں دیکھیں اور پھر اپنے چارٹ پر جا کر جب لگائیں گے تو وہ تصویریں اور چارٹ آپ کا ایک جیسا ہو جائے گا تو آپ کا بھی ہوم برک مکمل ہو جائے گا اور میری ڈیوٹی تو پوری ہوئی رہی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گا تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حمی و ناصر اللہ حافظ